ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے اعلان کیا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شڈنگ اوور بلنگ اور ٹیریف میں اضافے کے خلاف بعد نماز جمعہ مساجد کے باہر اور شہر کے سو سے زائد مقامات پر مظاہرے کیے جائیں گے اگر یہ ٹرانسفر ہوتی ہے شنگائی الیکٹرک کو تو اس ڈیل کے اندر جو پاکستان کے خزانے کو بیس پچیس تیس عرب روپے ملنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے آفشور کمپنی ہونے کی وجہ سے کوئی ہے پوچھنے والا ان سے ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ ملک ان حکمرانوں کی کہ جو اس طرح کی جو ہے وہ کمپنیوں کے لالاک ہے ہمارے سروں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں عوام کے ساتھ مل کر کل پورے شہر میں انشاءاللہ سو سے زائد مقامات پر مظاہرے کر رہے ہیں جمعہ کو سو سے زائد مقامات پر شہر میں مظاہرے ہوں گے اور پرسوں یعنی ہفتے کے دن گیارہ جولائی کو چار بجے یا شارعہ فیصل کے اوپر ایک بڑا دھرنا ہوگا تاریخی دھرنا ہوگا اور ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کون ایڈریس کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہوں یا ایم کیوم کے ورکر ہوں یا ان کے سپورٹر ہوں یا پیپلز پارٹی کے ورکر اور سپورٹر ہوں یا نون لیگ کے کوئی بھی جماعت ہے مذہبی اور سیاسی جماعت ہو یا کوئی انجی ہو کوئی تاجروں کی تنظیمیں ہو ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس دھرنے میں شریک ہوں حکومت میں شامل جماعتیں کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر کے کراچی کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی چھپن لاکھ تنخواہ لے کر شہر میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ کراچی کے ایم این ایز ایم پی ایز بی اگر جنون لیگ کے الیکٹرک کے خلاف ہیں اور جنون لیگ بجلی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں شہرہ فیصل کے درنے میں ہم استقبال کریں گے جنون جگہ وہی ہے ان کی جس طرح بھی مونس الوی نے کہا کہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے پورے شہر کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے سامنے ہیں نا ابھی تین دن دو دن پہلے اس نے بیان دیا ہے ان کے سی ای او نے جن کی چھپن لاکھ روپے تنخواہ ہے چھپن لاکھ روپے ماشاءاللہ تنخواہ ہے مرات الگ ہیں یا یہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے یہ ہم لوگ دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ کمپنی کو پرائیوٹائز کر دیا اور دوہزار نو سے لے کر اب تک گیارہ سال میں سوئی گیس کے ساتھ ان کا کوئی سیل ایگریمنٹ ہی نہیں ہے بغیر ایگریمنٹ کہاں ہی بھی فقی حکومت بغیر ایگریمنٹ کے ان کو اسی عرب روپے سے زیادہ کی گیس دے چکے ہیں حکمران چاہتے ہیں کہ قومی خزانے سے کہ الیکٹرک کے ذمہ واجب الادہ ادائیوں کو پورا کیا جائے اور ابراج گروپ کو فرار ہونے کا محفوظ راستہ فرہم کیا جائے حکومت اب یہ چاہے گی کہ یہ لائیبلیٹیز قومی خزانے سے ادا کرنے کی کوئی کہانی کی جائے اور ابراج گروپ کو سیف ایکزٹ دے دیا جائے اور یہ جو ہمارے اوپر اس نے لوٹ مار کی ہے اس پر کوئی سوال نہ اٹھائے اور جو حکمرانوں نے اور چاروں پارٹیوں نے مل کر ان سے کھایا ہے وہ بھی جو ہے وہ مٹ جائے اور پھر ایک نئی تازہ دم کمپنی آ کر ہمارا استحصال کرے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قومی تحویل میں لیا جائے اور سٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی قائم کرو اگر یہ حکمران اپنے ادارے نہیں چلا سکتے تو یہ حکمران ہی کیا کریں گے ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جو نچکاری ہوئی تھی وہ انتہائی غلط تھی اس میں فراڈ ہوا تھا اور اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی یہ قومی ادارہ تھا یہ شہر کا ادارہ تھا اس کو امکیوم نے دو دفعہ بیچائے اور ابھی بھی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں شریک ہیں مل کر منظوری دے رہے ہیں کہ الیکٹر کے فیور میں اور پیپس پارٹی اس میں شامل رہی ہے تو اول تو اس کی نچکاری ہونی نہیں چاہیے تھی جب ہوئی تھی تو معاہدے پیمل درامت ہونا چاہیے تھا جب وہ بھی نہیں ہوا ہے تو اب اس کی نچکاری کینسل ہو اس کا لائسنس کینسل کیا جائے سبائی حکومت اور لا انفورسمنٹ اداروں پر آئید ہوگی اگر آپ میں کسی نے بھی اس دھرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حالات کی تمام تر ذمہ داری پھر سبائی حکومت کی ہوگی اور تمام حکومتوں کی ہوگی اور میں تمام لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی کہتا ہوں ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دھرنا دے رہے ہیں اس میں راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں وہ تاکہ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں آپ کو معلوم ہے کہ ابراج گروپ کے پاس 66.4 فیصد اس کے شیئرز ہیں وفاقی حکومت کے پاس 24.6 فیصد شیئر ہیں اب جب یہ کمپنی 35 روپے کا اور 25 روپے کا پروفٹ شو کرتی ہے تو اس پروفٹ میں 24 یعنی چوتھائی جو ہے وہ وفاقی حکومت بھی اس شہر کراچی کے لوگوں کے بلوں سے لیتی ہے لیکن دیتی کیا ہے تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کو یہ حکومت سپورٹ کر کے اس کے پروفٹ میں شیئرنگ تو کر رہی ہے باقی پیپلز پارٹی ہے اس نے تو امکیم کے ساتھ مل کر بیچا تھا اس کو ابراج گروپ کو اور کچھ بھی نہیں کرتی پیپلز پارٹی جو اتنی بڑی صوبائی حکومت ہے شہر کراچی کیا اس کے صوبے میں نہیں ہے 26 لاکھ سارفین اور 3 کروڑ عوام اس وقت زلیل و خوار ہو رہے ہیں